ارے یہ سماج وادی کا ان کا عدی اکشہ ہے وہ بول رہا کہ مسلم اقلیت کو نیتا کی ضرورت نہیں ہے جو مسلم اقلیت اپنے نیتا کی بات کرے گا اس کو پاکستان جانا ہے ابھے تو جا پاکستان کو جا کے مل اس سے دوسرے بھی لڑ رہے ہیں جو پانچ منٹ دو جملے صحیح نہیں بول سکتے جو پانچ منٹ دو جملے صحیح نہیں بول سکتے علیو کو تے تے کو جیم بولتے سمجھے آپ علیو کو تے تے کو جیم بولتے دو چشمیہیں بھی نہیں معلوم ان کو زیر زبر نہیں معلوم مگر گالی دیں گے حسد الدین اویسی کے اور امتیاز جلیل کو آپ کو مہاراشتہ کی ویدھان سبا میں سونچو تصور کی دنیا میں لے کے جاتا ہوں اگر امتیاز جلیل مہاراشتہ کی ویدھان سبا میں کھڑے ہوگا سونچو آپ کوئی کھڑے ہو کر اگر کوئی بتتمیزی کرے گا تو کون اس کا دلیلوں کے ساتھ جواب دے گا کس میں اتنی قابلیت ہے کون مدلل طریقے سے حکومت کو اپنے دلائل سے جھکا دے گا تو وہ امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی ہوں گے انشاءاللہ یہ جو لڑ رہے ہیں نا جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں ہرانے کے لیے لڑ رہے ہیں اچھا یہ کیا مہا وکاس اگاڑی ہے یہ کیا مہا وکاس اگاڑی ہے اس سے کانگریس لڑ رہی ہے سماجوادی پارٹی بھی اگاری کا حصہ ہے مگر ان کا کینڈیٹ یہاں پر ہے مالے گاؤں میں ان کا کینڈیٹ ہے کانگریس کا بھی ہے دھولیاں میں فاروق شاہ کے قلاب سماجوادی بھی ہے اور عدف تھاکرے کا بھی کانڈیٹ ہے یہ کیا پلاننگ کیا ہے وہی پلاننگ جو پارلیمنٹ میں کیے تھے کہ پورے مل کے اس کو ہرا دیں گے مندلس کو ہرا دیں گے جیتنا ان کا مقصد نہیں ہے میرے بھائی ہرانا ان کا مقصد ہے اگر آپ مندلس کے حق میں اوٹ دیں گے تو آپ اپنی قیادت کو مضبوط کریں گے آپ کو اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کرنا ہے اور یاد رکھئے اگر سیاسی قیادت نہیں ہوگی ہم اپنے مسائل کو نہیں کروا سکتے مہراشرہ میں آپ نے شروعات کی آپ نے بتایا دنیا کو کہ سرزمین حیدراباد کے آگے بھی اس کے باہر بھی ہم اورنگ آباد کی عوام نے اپنی سیاسی قیادت کو بنانے کا کام شروع کر دیا اسی لیے تمام کے تمام تکلیف میں آگئے آج آپ بتائیے کیا وجہ سے مندلس کی مقالفت ہو رہی ہے کیوں تم مقالفت کر رہے ہو مقصد ایک ہی ہے اگر یہ دو جیت جائیں گے تو مہراشرہ کے دو سو اٹھاسے کے اسمبلی پر حاوی ہو جائیں گے ان کو معلوم کہ اگر یہ مندلس کے نمائندے جیت کر مہراشرہ کی ویدان سباہ میں جائیں گے تو سیٹنگ نہیں ہوگی فکسنگ نہیں ہوگی یہ امتیاز جلیل اور مندلس کی دشمنی کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ آپ نے پوری دنیا میں ایک منفرد مقام پیدا کیا ایک ناپاک شخص نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کرنے کی کوشش کی تو مہراشرہ سے کہیں اعتجاج کی آواز نہیں اٹھی اگر آواز اٹھی تو اور انگاباد سے اٹھی اور انگاباد کے ایک ایک فرد کو سلام اور انگاباد کے غیور علماء کو سلام اور انگاباد کے ان ماں کو سلام جنہوں نے ایسے جیالوں کو پیدا کیا جس نے بھارت کو بتا دیا کہ اگر کوئی کملی والے پر بکواس بکے گا تو ہم اپنے غلامی کا ثبوت دیں گے اور آپ نے اعتجاج کا پرچم بلند کیا دنیا حیران تھی بی جے پی پریشان تھی آر ایسے در گئی یہ آخر کیا ہو گیا اور انگاباد کی عوام کو کہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں میں نکلتے ہیں اور کہتے ہیں لبائے کیا رسول اللہ لبائے کیا رسول اللہ یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آج منجلس کے خلاف ایک منصوبہ بنایا گیا آپ کے اتحاد کے خلے کو کمزور کرنے کے لیے آپ کے عشق نبوی کو دیکھ کر آپ کے غلامی نبوی کو دیکھ کر یہ تمام باطل طاقت یہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو روکا جائے اور کیسے روکا جائے فرد کو روک سکتے مگر جماعت کو روکنے کا طریقہ یہ ان کے پاس ہے کہ ان کے امیدواروں کو کامیابی سے روک دیا جائے یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ تمام کو ایک ہو کر بیس تاریخ کے دن آپ کو اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ہے پتن کے نشان پر بٹن دبا کر آپ پیغام دیجئے ان لوگوں کو جو ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتی ہیں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اور میں آپ سے اپنا گریبان پھیلا کر آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں اور انگاباد کی عوام آپ نے مجھے بہت محبتوں سے نوازا میں آپ کا مقروض ہوں اور زندگی بھر مقروض رہوں گا بیس تاریخ کے دن تم میرے اس پیغام کو لے کر جاؤ کہ امیدوار امتیاز یا ناصر نہیں امیدوار اصد الدین ہوئی سی ہے تمہارے سامنے یاد اصد الدین ہوئی سی ہے تو آج اصد الدین کے نام پر آپ کو پتن کر بٹن دبانا پڑے گا امتیاز ناصر کے نام پر نہیں میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں میں ایس کی جنتہ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ دار السلام کی طرح انشاءاللہ میں وہاں پر ایک دفتر قائم کروں گا ایس تارنگ آباد میں دفتر قائم کریں گے جس طرح ایدراباد کے دار السلام میں کام ہوتا ہے اس طرح ایس میں انشاءاللہ کام ہوگا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اسپتال بنانا میری ایک نیت بھی اور خواب بھی ہے مگر انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں ایس تارنگ آباد کی جنتہ سے کہ سال میں کم سے کم پانچ سے چھ مرتبہ انشاءاللہ ایسی ہاسپتال کے پورے ہر شعبے کے ڈاکٹروں کو لا کر دو دن کا میڈیکل کیم سال میں چھ مرتبہ ایس کے ان تمام سلام علاقوں میں میں لگاؤں گا ہندو مسلمان دلیت نہیں دیکھیں گے تیسرا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اور یہاں پر مندلیس کے کارپریٹروں سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی آرام سے اپنے تکیے پر بیٹھ کے سو رہا ہے کہ نہیں نہیں مہین لڑوں گا نہیں پیارے دولنا پڑے گا مہنت کرنا پڑے گا اگر تم جماعت کے لیے کامیاب کرو گے ناصر کو امتیاز کو اب جب کہ میں خود اپنے آپ کو پیش کر دیا ہوں تو تمام کارپریٹر سے کہہ رہا ہوں تم مہنت کرو تمہار کو یہ عوام مجھ سے آ کر کہے گی کہ صاحب اس کو ٹکٹ دو اگر آپ مہنت نہیں کریں گے تو میں معذرت چاہتا ہوں شکایت کا موقع آپ مت دو میں ان کارپریٹر سے بھی کہہ رہا ہوں بھاگو دوڑو کیونکہ اگر آپ کو کارپریٹر بننا ہے اور جس کسی کو بھی بننا ہے آپ مہنت کرو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ اس کا عجر آپ کو دے گا چہتی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں پر یہ معصوم بچے جو ہیں خواتین جو ہیں ان کے لئے ایک ٹریننگ سنٹر خاص طور سے بنایا جائے گا جہاں پر ان کو اچھی اچھی چیزیں سکانے کے ہم کوشش کریں گے یہ چار پانچ چیزوں کا میں اعلان کر رہا ہوں مگر بیس تاریخ کو آپ یاد رکھو کہ اب آپ کے سامنے امتیاز کا چہرہ نہیں آپ کے سامنے ناصر کا چہرہ نہیں آپ کے سامنے حسد الدین ہے حسد الدین کے نام پہ آپ کو ہٹ دینا ہے آپ لاز رکھ لو اس جماعت کی میرے بھائی آپ بتاؤ جس کو دو دو مرتبہ ٹکیٹ ہم نے دیا آج وہ شخص کہتا ہے کہ منجلس ایسی ہے منجلس ویسی ہے ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں میں تم سے کہہ رہا ہوں انجمنِ اشاعتِ تعلیم کی بنیاد اور انگاباد کے دانش اور عزتدار لوگوں نے رکھی تھی ذرا اس پر بھی غور کر لو تمہارے اداروں میں جو غریب ٹیچروں کا استحصال ہو رہا ہے ذرا روک لو اس کو روک لو اس کو اور تیسری بات جو ساوے سے تم کو گلاب جامون لڈو نانقل یا وجی ٹیرین بھی آرہا تو بعض ہمارے نوجوان غپا 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 لے رہے ہیں لو مگر بیس تاریخ کو آسمانوں پر پتنگی پلانا میرے بھائی پتنگی پلانا ارے یہ کوئی آ کر مجھے کہہ دیا میں ستر سال کا ہو گیا میرے کوئی ایک مرتبہ ٹکٹ دے دو میں بولا بھائی یہ کونسا نیا قانون ہے کہ ستر سال کا ہو گیا دے دو تو کل ایک بچہ بولے گا میں پچیس سال کا ہوا جوان ہوا دے دو سوال اس کا ہے کہ آپ کو دو مرتبہ دیا گیا تھا میں یقیناً سونچ رہا تھا مگر آپ نے ورکنگ پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے آپ نے اپنے ریاست کے صدر کی تحوین کی آپ نے کیا کیا بگ دیا انار شناب آپ نے بگ دیا میں تحقیق کیا پارلیمنٹ کے لیکشن میں کس ادارے کے ٹیچروں کو کہا گیا تھا کہ امتیاز کو اٹھ مت دو میرے بھائی اب آپ بتائیے کوئی بھی جماعت آرگنائزیشن میں کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کیا کسی شاعر نے اچھا کہا تھا ہم کو ان سے تھی کب امیدِ وفا جو نہیں جانتے وفا کیا ہے میں یقیناً علماء کرام کی عزت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا اختلافِ رائے ہیں اور رہے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مگر میرے بھائی یہ ہمارے علماء ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہیں ہم اختلاف ان سے کر سکتے ہیں مگر ان کی توہین ہم اپنی زبان یہاں اپنے لکھت سے نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے اختلاف کرو بولو کہ ہم کو آپ کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے اور پتن کے نشان پر بٹن دبائیں گے انشاءاللہ اختلاف ہو سکتا ہے مگر کسی کی بیزت ہی نہیں کر سکتے یہ آج بھی ہمارے علماء ہیں کل بھی رہیں گے یہ انبیاء کے وارثین ہیں ان کی عزت کرنا اختلافِ رائے ضروری ہے جمہوریت ہے اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے اور آپ جانتے کہ مفتی عبدالسطار صاحب بیٹھے ہوئے این آئی اے کا واقعہ ہوا اور جب این آئی اے آئی تھی تو ہمارے مولانا امتیاز جلیل کے صاحب کے گھر پہ چلے گئے امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی اور ہمارے متعلقہ کارپریٹر نے مفتی عبدالسطار صاحب کا بڑا ساتھ دیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی خیادت کو مضبوط کرو کتا ٹائم ہو نے نے سات مینٹ ہے سات مینٹ بہت ہے پارلیمنٹ میں امتیاز صاحب کو پوچھو آپ چار مینٹ میں پوروں کی ہم ٹائن ٹائن کچھی کر دیتے یہاں سے لے کے وات اور اور ایک بات یاد رکھئے یہ اتل ساوے جو ہے اب ایک پروگرام بنا رہے میں ٹوریزم پہ لے کے جاتا ہوں تمہارے کو کون چلتا درگاہ کو کون چلتا یہاں پہ سنا کے تین چار ہزار لوگوں کا پروگرام بنا رہے میرے بھائی آپ ہرگز اس کے اس آفر کو خبول مت کریے ہرگز مت کریے اگر آپ جائیں گے اس کا مقصد ایک ہے کہ بیس تاریخ کو آپ اپنا اٹنا ڈالیں تو آپ احتیاط کریے ٹوریزم کا بہت وقت ہے انشاءاللہ میں رنگ آباد آؤں گا آپ اور ہم مل کر کھلد آباد جائیں گے دولت آباد جائیں گے اور وہ مقبرے کو بھی دیکھنا ہے میرے کو اب نہیں معلوم آ گیا تو پھر میڈیا بولیں گی کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے کدھر گئے کس کے پاس گئے مگر یہ ان کی سازش ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میری آپ سے یہی پھر سے التجا کر رہا ہوں اپنے اوٹوں کا صحیح استعمال کریے یہ جو نادان لوگ ہیں ارے یہ سماج وادی کا ان کا ادھیاکش ہے وہ بول رہا کہ مسلم اقلیت کو نیتا کی ضرورت نہیں ہے جو مسلم اقلیت اپنے نیتا کی بات کرے گا اس کو پاکستان جانا ہے ابے تو جا پاکستان کو جا کے مل اس سے ہم کو بول رہا پاکستان چلے جاؤ ارے سماج وادی والی 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 بولتے تو پاکستان چلے جا یہ بی جے پی والے بولتے تو وہاں چلے جا ارے بابای تم لا کیا بات لی ہے تو پاکستان چلے جا نہیں جاتے کیا کرتا تو بول نہیں جاتے کیا اکھارتا بول اب یہاں سرزمین میں پیدا ہوئے تمہارے آنکھوں میں آنکھیں دال کر موڈی سے مقابلہ کر رہے ہیں جمہوری طریقے سے تم کیا کر سکتے گولی چلا سکتے نہ چلاو گولی میں مرنے تیار ہوں مجھ پر کئی حملے ہو چکے ہیں مگر یاد رکھو اورنگ آباد کی عوام میں تم کو جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میری نیت یہی ہے کہ جب میں دنیا سے چلے جاؤ میرا جسم تمہاری سرزمین میں اندر چلا جائے بس میری ایک ہی قائش ہے مجھے اورنگ آباد سے اتنی محبت ہے اللہ جانتا ہے مجھے اورنگ آباد سے کتنی محبت ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ میری میں جو کچھ الفاظ بول رہا ہوں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں بلکہ میں نے اپنے افراد قاندان کے سامنے بھی یہ بات رکھا تو میری افراد قاندان کے لوگ بہت ناراض ہوئے کیا بکرے ہو دیوانی بات مت کرو میرے گھر والوں تک بول دیا میں کہ میری نیت یہ ہے کہ میں اگر وطن عزیز میں اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیتا ہے تو مجھے اورنگ آباد کی کہ ایک چھوٹی سی زمین میں کسی پر جگہ میں دفنا دو بس میری نیت یہی ہے میں آپ سے اتنا محبت کرتا ہوں بیس تاریخ کو یہ دونوں امیدوار نہیں ہے یہ آپ کا بھائی امیدوار ہے یہ آپ کا بیٹا امیدوار ہے آپ میری لاج رکھ لو اور میری لاج اس لیے رکھ لو میری نفس کے لیے نہیں اپنے اتحاد کے لیے اپنی شناخ کے لیے اپنے معصوم بچوں کے مستقبل کے لیے یاد رکھو یاد رکھو میں زندہ رہوں یا نہ رہوں مگر میرے الفاظ کو نوٹ کر کے رکھ لو بھارت میں مسلم اقلیت کی جب تک سیاسی لیڈرشپ نہیں ہوگی ہم اپنے مسائل کو نہیں کر سکتے ارے مولانا ابول کلام آزاد کی شیروانی پھار دی گئی تھی کلکتہ میں مولانا حفظ الرحمن پر حملہ کیا گیا تھا اصد الدین اویسی کیا چیز ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آنے والے چالیس سال کو نظر رکھو میری کوشش یہی ہے کہ میں امتیاز ناصر ہمارے تمام مندلس کے راکین جب اس دنیا سے چلے جائیں گے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس سرزمین میں چالیس سال تک پچاس سال تک ایسے لوگ تیار ہو جائیں جو آپ کی خدمت کر سکیں جو اصد الدین امتیاز جلیل سے زیادہ قابل ہو جو ناصر صدیقی سے زیادہ عوام میں جذبہ رکھیں خدمت کا یہ کام ہم کو کرنا ہے بیس تاریخ کے دن تم صرف وارڈ ڈالنے نہیں جا رہے ہو تم بیس تاریخ کوٹ پتن کے لئے اس لئے ڈال رہے ہو کیونکہ تم کو چالیس سال تک تمہاری آواز رہنا اور انگا بات میں اور اگر اللہ سے میری یہی دعای تھی ہے کہ اللہ صبح قیامت تک مندلس اتحاد المسلمین کو طاقت دے مندلس اتحاد المسلمین اور ہمارے جو خوابویں ہیں اللہ ان قابوں کو پورا کر دے میرے بھائی اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا مگر میں دوڑا دوڑا پھرتا ہوں وفقہ بیل ہمارے سامنے ہیں یہ وفقہ بیل اگر قانون بنے گا مسجدیں درگائیں خانقائیں قبرستان غیر محفوظ ہو جائیں گی تو وفقہ بچانے کے لئے بیس تاریخ کے دن آپ کو پتن کے نشان پر بٹن دبان آئے میرا ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے کہ آپ حمد کے مظاہرے کریں گے کیا آپ امید کے مظاہرے کریں گے کیا آپ دھریں گے کیا آپ اپنے حمد اور حوصلے کو بلند رکھیں گے کیا آپ اور انگاباد میں اسد الدین اور ایسی کو اٹھیں گے کیا آپ اسد الدین اور ایسی کو اٹھیں گے کیا آپ اپنی جماعت کی خیادت کو مضبوط کریں گے کیا آپ علماؤں کی عزت کریں گے یاد رکھو نوجوانوں بزرگو میری عزتدار ماں اور بہنوں یہ لڑائی پچاس سال کے لئے ہے یہ صرف ایک چناؤ کی نہیں ہے تو بیس تاریخ کے دن آسمانوں میں کیا نظر آئے گا گلیوں سے کیا آواز آئے گی گھر سے کیا آواز آئے گی دل کیا پکارے گا دماغ اور جسم کیا کہے گا اور ہم کیا کریں گے پتن 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 آپ تمام سے ہی گزارش ہے ایک ایک کوٹ کو استعمال کریے بی جے پی کو جواب دیجئے یہ لوگ اس ملک اور دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں اتحاد سے اپنے شہر کو بچائیے ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط کریے دلیتوں کے انصاف کے لئے بندائے شکریہ قدا فیس سلام علیکم منلس اتحاد المسلمین پتن کو پتن کو اورنگ آباد زندہ بار درے زور سے بولو اورنگ آباد اورنگ آباد اورنگ آباد سلام علیکم سلام علیکم موسیقی کچھ پتن کو نگ لها کچھ پتنims